اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی جی تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں اپنے جوڑ ریسز بلوچی ڈیزائن میں لیکن اسے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ تھے گولڈ ریسز میں آج جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہیں ایلائن میں یہ دیکھیں جی اس کے گلے کا کشیدہ دیکھ لیں گلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم جو ہیں اس کشیدے کو بلوچی گلہ کہتے ہیں ہم بلوچی جیگ بھی کہتے ہیں ہم بلوچی گلہ بھی کہتے ہیں اس کشیدے کو ہم گلہ کہتے ہیں اس نیک ڈیزائن کو نہیں ہے ایسا نا آپ اس کو نیک ڈیزائن سمجھیں کہ نیک پہ تو کوئی ڈیزائنن کی نہیں ہے اور بولے جا رہی ہے کہ گلہ دیکھ لیں گلہ دیکھ لیں نہیں بھئی ہم اس کشیدے کو جو ہے نا گلہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ایلائنڈ ریسز پہ بنا ہوا ہے پٹیاں میں نے دو لگائی ہیں ایک فرنٹ پہ ایک بیک پہ اور ایک میں نے لگائی ہے کشیدے کے نیچے گلے کے نیچے بیک اس کا بلکل پلین رکھا ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میں آپ کو دوسرا ڈریس دکھاؤں گی اپنا یہ جی میں نے بنایا تھا رویال بلو پر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس سے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا کشیدہ جو انزے اس سے بھی زیادہ بارک تھا یہ جو ان سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اس کے پانچے میں نے بلکل پلین رکھے پانچے میں نے پلین اس لیے رکھے تھے تاکہ میری پٹیاں بچ جائے لیکن ماشاءاللہ سے پلین پانچے پلازوں کی طرح ڈیلے ڈھالے بڑی پیارے لگ رہے تھے تو آج کے بعد تو مجھے پانچوں پر پٹیاں رکھنے کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں کیونکہ کبھی 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 کنجیسی بھی کام آ جاتی ہے یہ دیکھیں گی اسے پچھلی ویڈیو شاید اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ لیں اگر دیکھی ہوگی آپ کو تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں اس کے پشت پر کام ہے اس کا کام دیکھ لیں یہ دیکھیں جی بڑا ہی باریک کام کیا ہوئے اسے نیکسٹ جو میں آپ کو ڈریس دکھاؤں گی اس کا کام بھی اتنا باریک نہیں ہے اور وہ پرائز میں بھی جو انہوں آفورڈبل ہے مطلب کوئی ببندہ آفورڈ کر سکتا ہے اس کے پانچے بھی میں نے جو انہوں نے بلکل پلین رکھے اور اس کا میں آپ کو گلہ دکھا دوں اس کا کشیدہ دکھا دوں پٹیاں ان کی بلکل زیم ہیں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں جو پٹی رکھی ہوئی تھی جس کپڑے پر اس کی پٹیاں بھی ایکسپینسیو ہیں اور اس کا گلہ بھی ایکسپینسیو ہے ان کے گلے اور پٹیاں جو انہوں نے گلہ ہزار میں آ جاتا ہے دوہزار میں یا پندرہ سو کی آراؤنڈ آجاتا ہے پٹیاں تو ہزار پندرہ سو کی آئی جاتی ہیں یہ دیکھیں جی مگر وہ جو اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھائی تھی اس کا جو ان پشت آستین والا جو گلہ مطلب جو کشیدہ ہے وہ تقریباً چار سے پانچ سہار یا ساڑھے چار ہزار اس بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی ان کے پشت آستین جو ان بلکل پلین ہے ان کے گلے دیکھ لیں کشیدہ دیکھ لیں بہت ڈیفرنٹ ہے میں قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ لیں ان میں بہت فرق ہے لیکن پہنے وہ زیادہ پہرے لگتے ہیں دونوں بلکل محسوس نہیں ہوتے پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے نا تھوڑا سا جو محرون میں ہے اس کا کام تھوڑا سا موٹا ہے اس کا زیادہ باریک ہے اسے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا کام تو تقریباً ایک مہینہ لگ جاتا ہے اس کام کو پورا کرنے میں ان کے آنستینوں پہ کوئی کام نہیں ہے صرف کلائیوں پر جو آنستین ملتے ہیں ہم وہ لگا لیتے ہیں پسٹ پہ کوئی کام نہیں ہے یہ دیجئے آپ کو اوبرویو دیکھ لیں اس چیز کا آپ چاہیں تو یہ پٹیاں آپ اس ڈریس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو گول پہ بنا سکتے ہیں ایلائن پہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو انارکلی ڈریسز پہ امریلا سٹائل ڈریسز پہ بھی کسی بھی فروگ پہ بچوں کے فروگ پہ آپ لگا لیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ جی میرے ایرلائن دوڈریسز ہیں باقی کافی ساری تو میری گولڈریسز پہ رہے ہیں چونٹ والے ہیں اور جو ہے نا میرے انارکلی ڈریسز بھی بہت سارے ہیں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کروں گی اس کے لیے بھی میں نے کل رات بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اپلوڈ بھی کی مگر میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کو کیمرہ صحیح سے سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایڈیس اپوائنٹ میٹ ہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ